اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹوپک ہے نماز کی اہمیت حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور کفر میں فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے یعنی نماز کو چھوڑ دینا مسلمان کو کفر تک پہنچانے والا عمل ہے اسی طرح ایک دفعہ ایک صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نماز کا وقت پر ادا کرنا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ پانچ نمازیں ان نمازوں کے ترمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کام سے پوچھا کہ اگر کسی بندے کے گھر کے سامنے نہر بیٹھی ہو اور اس میں پانچ دفعہ نہ آتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی پہل باقی راجہ گی صحابہ اقرام نے کہا کہ نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ حال پانچ نمازوں کا ہے تو وہ بندے کی گناہ مٹا دیتی ہیں اسی طرح حضرت ابو حریرہ سے ایک روایت ہے کہ ایک قبیلے کے دو شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے اب انہوں نے بہت سارے جو نیک کام تھے اکٹھے کیے وہ دونوں بھائی تھے ایک جہاد میں انہوں نے حصہ لیا تو ان میں سے ایک بھائی شہید ہو گیا اور دوسرا بھائی جو تھا وہ زندہ رہا اور تقریباً ایک سال کے بعد عام حالات میں اس کی موت ہوئی وہ پوت ہوا اس کے بعد حضرت طلحہ نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ وہ دونوں جنت میں جا رہے ہیں جو اس کا بھائی بات نے ایک سال کے بعد پوت ہوا وہ پہلے جنت میں داخل ہوا تو حضرت طلحہ کو بڑی حیران گئی ہوئی کہ مطلب ویسے تو شہید کی جو ہے وہ درجہ بہت بلاند ہوتا ہے تو اس حساب سے تو شہید کو پہلے داخل ہونا چیئے تھا تو انہوں نے اپنے اس خواب کا ذکر اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ جو بھائی جس کی ایک سال کے بعد وفات ہوئی اس نے اس ایک سال میں بہت ساری نمازیں اور رمضان کی روزے رکھے اس لیے اس کا درجہ جو تھا اس کے عمال جو تھے وہ شہید والے بھائی سے زیادہ بڑھ گئے اور وہ جنت میں پہلے داخل ہوا تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نمازیں پڑھنا اور یہ روزے رکھنا یہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس سے بھی آپ کے درجات بہت بلاند ہوتے ہیں اسی طرح قرآن پاک میں بھی بہت ساری جگہوں پہ نماز کی اہمیت کا ذکر آیا ہے اور بلکہ کس جگہ پہ تو اللہ تعالی نے نماز نہ پڑھنے والوں کو سخت برے انجام سے بھی دھڑایا ہے جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ ماؤن میں ہے فوائل اللل مسلین کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازیں بھولے بیٹھے ہیں یعنی کہ اپنی نمازوں سے غافل ہو گئے ہیں اس غافل ہونے میں دونوں کا ذکر ہے کہ جو نمازیں نہیں پڑھ رہے اور جو نماز پڑھتے ہوئے اپنا دھیان کہیں اور لگا لیتے ہیں یا کسی اور سوچوں میں گم ہو جاتے ہیں اسی طرح سورہ کلم میں جب قیامت کے حالات بتا رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالی بتاتے ہیں کہ جب لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں سجدہ نہیں کر سکیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ جب تم سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے یعنی نماز پڑھنے کے لیے تو اس وقت تم نہیں آتے تھے تو اس وقت وہ جو لوگ ہیں جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے ان کی جو کمر ہے وہ پتھر کی طرح کر جائے گی وہ جھکنا چاہیں گے یہ بھی تو جھک نہیں سکیں گے اور ان کو علیدہ ہی وہاں سے لے جا کے دوزف میں ڈال دیا جائے گا نماز صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں تھی اس سے پہلے بھی جتنے نبی اور پیغمبر آئے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا جیسے حضرت ابراہیم کی نماز کا ذکر آتا ہے پھر اسی طرح حضرت موسیٰ سے جب اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ کلام کیا تھا تو اس وقت بھی اپنی انٹرڈکشن اپنا تعرف کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نماز کا حکم دیا تھا وہ ہمیں قرآن پاک میں ان الفاظ میں ملتا ہے یعنی میں اللہ ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں بس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لئے نماز قائم کرو ان حدیث اور آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز بہت زیادہ اہم ہے اور ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں سے شامل کرنا چاہیے ہم لوگ باقی کتنے کام کرتے ہیں ہم لوگ گھنٹے گھنٹے کا ڈراما دیکھ لیتے ہیں دو دو گھنٹے ہم بزاروں میں پھر لیتے ہیں جتنے گھنٹے ہم لوگ اپنی جوپ پر لگاتے ہیں لیکن ہمارے پاس پانچ منٹ کی نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو ہم لوگوں کو نماز جو ہے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے کیونکہ نماز بہت زیادہ ضروری ہے اور یہی ایک وہ چیز ہے جو قبر میں آپ کے ساتھ جائے گی اور آپ کا دفعہ کرے گی